نمشکار مطروں ماترانی کی جائے ہو ماترانی سب کا بھلا کرے سب کا جیون ہسی خوشی ویتیت ہو ماترانی سب کی جھولی میں خوشیہ بھرے اسی منو کامنا کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں آپ کے لئے ایک اور وشی کرن کی ویدھی لے کر مطروں اس ویدھی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آگ کے پتے سے کس پرکار سے ہوتا ہے وشی کرن تو چلیے شروع کرتے ہیں مطروں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں تاکہ چینل پر آنے والی سبھی تانترک ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی نہیں اور اگر اس کے علاوہ آپ کی لائف میں کوئی ایسی پرابلم ہے جس کا انگنت اپائیوں کے بعد بھی آپ سمادھان نہیں کر پا رہے ہو تو ہمیں بے جیزک سمپرک کریں آپ کی ہر سمشہ کو جڑ سے ختم کیا جائے گا اور آپ کے جیون کو پھر سے کسال بنایا جائے گا ہمارے سمپرک ستر آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں نمشکار تو چلیے مطروں کس پرکار سے ہوتا ہے وشی کرن وہ شروع کرتے ہیں پر اس سے پہلے مطروں یہ دھان رکھیں کہ ہم جو بھی ویڈیا آپ کو بتاتے ہیں وہ ساری ویڈیا آجمائی ہوئی ویڈیا ہے یہ سبھی ویڈیا تنترساستر کے انصار ہیں ان سبھی ویڈیوں سے آپ اپنے ماتا پتا بھائی بہن پتی پتنی یا اپنے پریم کا بہت آسانی سے وشی کرن کر سکتے ہیں اگر آپ کسی سے منو کام نہ منوانا چاہتے ہیں تو بھی آپ ان ویڈیوں کا پریوک کر سکتے ہیں پر دھیان رکھیں کسی غلط کام کے لیے ان ویڈیوں کا پریوک بلکل نہ کریں نہیں تو آپ کو دکت ہو سکتی ہے اور مطروں ایک ساو دھانی اور آپ کو بتا دیں کہ یہ کام ہے تنتر ویڈیا کا اس لیے اس میں کوئی چوک نہیں ہونی چاہیے جیسا بتایا جا رہا ہے ویڈیو کو بلکل اسکپ نہ کریں تاکہ آپ سے کوئی مہتوپونڈ جانکاری چھوٹ نہ جائے ویڈیو کو پورا انت تک دیکھیں ویڈی کرتے وقت آپ سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو بھی اپنے کو پروبلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسا بتایا ہے ویسا ہی کریں اور سویم کریں کیونکہ جب تک آپ خود نہیں کرو گے آپ کو ریجلٹ نہیں مل پائے گا اپنے جیون میں خوشیاں لانے کے لیے اپنے تھوڑا بہت سمیتوں نکال ہی سکتے ہیں سالے امیتروں بات کرتے ہیں اب اس کی سامگری کی تو سامگری آپ کو جیسا کی سکرین پر دکھ رہی ہے ایک تو آپ کو چاہیے مولی اور ایک مورپنک کیونکہ اس میں لکھاوٹ والا کام ہے ہر لکھاوٹ والے کام میں تنتر ویدیا میں مورپنک کو کام میں لیا جاتا ہے ایک لینا آپ کو آگ کا پتہ آگ اپنے پورے انڈیا میں لگ بگ ہر جگہ ملتا ہے آگ کا پودھا اگر ہر جگہ میں اس کا انڈیا میں نیا نام ہے الگ نام ہے تو آپ اسے سرچ بھی کر سکتے ہو آگ کے پتے کے اوپر یہ پورا کا پورا آپ کو ویدھی کرنی ہے ایک لینا آپ کو حلدی حلدی کے اندر آپ کو تھوڑا سا پانی ملانا ہے اور اس پرکار کا گھول تیار کر لینا ہے حلدی کو انگلیس میں ٹرمریک بھی بولتے ہیں تو یہ حلدی کا گھول آپ کو لینا پڑے گا یہ ہے اس کی سامگری ویدھی کی اور سامگری لینے کے بعد آپ کو جو سمیہ ہے جس پر یہ کرنا ہے وہ ہے سومبار سومبار کے دن یہ شروع ہوگا کسی بھی کرسنپکش یا سکلپکش کے دن کوئی بھی سومبار ہو اس سے آپ یہ شروع کر سکتے ہو پورو دیسا کے اور مک کر کے آپ کو بیٹھنا ہے اور کپڑا بچھا کر بیٹھنا ہے کیونکہ میں آپ کو ہر ویدھی میں بتاتا ہوں کہ ابھیمنتریت کرنے کے بعد یہ تنتر ویدیا کی چیزیں ہیں وہ نیچے نہیں رکھی جاتی ہیں آپ کو کپڑا بچھا کر ہی بیٹھنا پڑے گا تو مطروں چلیے جانتے ہیں کس پرکار سے ہوگی یہ ویدھی مطروں سب سے پہلے آپ کو لینا ہے آپ کا پتہ آپ کے پودے سے آپ کو اسے توڑنا ہے بہت ہی ساوڑھانی سے توڑنا پڑے گا کیونکہ اس پتے کا جو رس ہے وہ سفید کلر کا رس ہوتا ہے دودھ کے سمان وہ پرتیت ہوتا ہے اور وہ جہریلا ہوتا ہے تو اس پتے کو توڑتے سمیں آپ کو ساوڑھانی رکھنی ہے اس دودھ سے سکن الرجی ہو سکتی ہے اور کئی پرکار کے نقصان آپ کو ہو سکتے ہیں تو پتے کو آپ کو پکڑنا ہے اور توڑ کر شدھا لے کے آنا ہے پتے کے پیچھے والی سائیڈ آپ کو ہاتھ وگرہ نہیں لگانا ہے اس کا رس کئی معنی میں جہریلا ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو اسے اچھی طریقے سے پانی سے ساپ کرنا ہے اپنے ہاتھ بھی سابون سے دھونے ہیں تاکہ کوئی پروگلم نہ رہے کیونکہ اس پرکار کی جو چیزیں ہیں انہی سے تنتر ودیہ ہوتی ہے اور اس آگ کے پتے سے ہی اپنے کو بشی کرن کرنا ہے اس کو لانے کے بعد جو بھی سامگری ہیں وہ آپ کو جیسے ہم نے ایڈجیشٹ کر رکھیے ویسے آپ کو کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ کو ہر ویدھی میں ایک کیس مانتے ہیں تو مان لیجیے کہ کوئی لڑکی ہے وہ راکیش نام کے لڑکے کا بشی کرن کر رہی ہے تو وہ لڑکی کیا کرے گی مورپنگ کی کلم لے گی مورپنگ کا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ کو اسے پیچھے سے کٹ لینا ہے مورپنگ کو اور اس کی جو نیچے والی سائیڈ اس کو کلم کی طرح یوز میں لینا ہے اس کو آپ کٹ کے بھی یوز میں لے سکتے ہو اس سے آپ کو حلدی کی شہی سے حلدی کی شہی کا پریوگ آپ کو کرنا پڑے گا اور جو آگ کا پتہ ہے اس میں آپ لکھو گے سامنے والے کا نام یہاں سے دیکھنا مطلو یہ ویدھی کا سب سے مین حصہ ہے یہ آپ کو پرتیت نہیں ہوگا پر اس میں آپ کو آنسک نام لکھنا پڑے گا حلدی سے جیسے یہ لڑکی راکیش نام کا وشی کرن کر رہی ہے تو وہ آنسک طریقے سے حلدی سے اس پر لکھے گی راکیش یہ آپ کو آنسک طریقے سے ہی محسوس ہوگا پوری طریقے سے آپ کو بھی نہیں دکھے گا بس آپ کو راکیش لکھنا ہے اور اس پر یہاں اس کا کام ختم ہو گیا اسے آپ کو تھوڑا سا سوکھنے کے بعد اور اچھی طریقے سے اسے فولڈ کرنا ہے اس کو آپ پہلے اچھے طریقے سے دھو لینا پتے کو دھونے کے بعد یہ آپ کو اسے فولڈ کرنے کے بعد آپ کو اسے مولی سے لپیٹ مولی اس کے چار اور لپیٹ دینی ہے اور اس کو اچھی طریقے سے پیک کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو اس آگ کے پتے کو ابھیمنتریت کرنا ہے جو آپ نے حلدی کی شاہی سے اور مورپنگ کی کلم سے اسے تیار کیا ہے اس کو آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لینا ہے اور سیدھے ہاتھ میں لینے کے بعد آپ کو ایک منتر بولنا ہے مطر دھیان رکھنا منتر میں اپنے اس جیسے کریا کے اندر فوٹو کا یوز نہیں کیا ہے کیونکہ اس میں فوٹو یوز والی ویدھی ہے نہیں تو آپ کو اسے پوری سردھا سے پورے منت سے پورے لگن سے اس کو کرنا پڑے گا اور جیسے آپ منتر بولوگے ویسے ویسے آپ کے انتر دھیان میں اس ویکتی کی فوٹو چلنی چاہیے یعنی اس کا چہرہ آپ کے انتر دھیان میں چلنا چاہیے جتنا آپ اس کا چہرہ انتر دھیان میں رکھوگے اتنا بہت پاورفل وشی کرن آپ تیار کر پاؤگے تو جیسا کہ اپنے اس کیس میں نام لکھا ہے راکیش تو آپ راکیش کے جگہ اس ویکتی کا نام بولوگے جس کا آپ کو وشی کرن کرنا ہے منتر دھیان سے سنیے مطروں منتر کی پکچر بھی چلائے دی جائے گی ہمیشہ کی طرح تاکہ آپ سے کوئی گلتی نہ ہو منتر ہے اوم نمو سیوائے سیو لنگائے سامنے والے کا نام مم وشی کرو سواہا اس کیس میں اپن کیا بولیں گے اوم نمو سیوائے سیو لنگائے راکیش مم وشی کرو سواہا یہ منتر آپ بولوگے آنکھے بند ہونی چاہیے کاؤنٹنگ آپ اپنی انتر دھیان رکھ کر اس کا چہرہ جس کا بشی کرن کر رہی ہو اس کا چہرہ آپ کے انتر من میں ہونا چاہیے جتنا آپ سردھا سے اس کام کو کرو گے اتنا آپ کو سفلتہ ملے گی پہلے دن کا کام ختم ہونے کے بعد یہ منتر آپ کو دو سوئے کاؤنبر بولنا ہے دوبارہ سنیے منتر اوم نمو سیوائے سیو لنگائے سامنے والے کا نام مم وشی کرو سواہا یہ منتر دو سوئے کاؤنبر آپ کو دن میں کرنا ہے راتری میں نہیں ہوگا اس بات کا پورا دھیان رکھنا دن میں آپ کو یہ ویدی کرنی ہے اور اس کو کرنے کے پسچات یہ جو آپ نے تیار کیا ہے اس کو کسی بھی سیو مندر میں جا کے سیو لنگ پر اسے آپ کو چڑھانا پڑے گا سیو لنگ پر آپ کو اسے ڈالنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کو اسے سیو لنگ کے اوپر دودھ کا ابشیک کرنا پڑے گا دھیان رکھیں مطروں سومبار کے دن یہ شروع ہوگا سومبار کے دن آپ یہ جو بھی میں نے ویدی بتائیے وہ کروگے اور اسے ابھیمندریت کر کے سیدھا سیو لنگ میں چڑھا دوگے اور اس کے پسچات سیو لنگ کا ابشیک آپ کو دودھ سے کرنا ہے یہ بات ہوئی سومبار کی پھر منگلوار کو ایک اور آپ کا پتہ آپ کو لانا ہے دھیان سے سنیے گا پوری ویدھی آپ کو سمجھا رہا ہوں منگلوار کے دن دوسرے دن آپ کو ایک اور آپ کا پتہ لانا ہے اس کو اچھی طریقے سے ساف کر کے حلدک کی جو شہی ہیں اور مور پنک کی کلم سے دوبارہ اس ویکتی کا نام لکھنا ہے اور پھر آپ کو یہی پروسس دوبارہ دھوڑانی ہے اس کو فولڈ کر کے مولی سے باندھ کے اور شیدے ہاتھ میں لے کے آپ کو بہی منطر بولنا ہے اوم نمو سیوائے سیولنگ آئے سامنے والے کا نام مموشے کروسواہا یہ منطر آپ کو دو سو اکامن بر پھر بولنا ہے اور دوسرے دن منگلوار کے دن بھی آپ کو یہ سیولنگ میں چڑھا کر اور تت پسچات دودھ سے سیولنگ کا بشیک کرنا ہے منگلوار کو بھی یہی ویدھی پھر بدھوار کو بھی یہی ویدھی یعنی اکیس دنوں کا یہ کام ہے اکیس دنوں کے کام میں اکیس پتے آپ کو آکھ کے توڑنے ہیں اور اکیس بر یہ ویدھی کرنی ہے اور اکیس بر آپ کو روج دو سو اکامن بار منتر بولنے ہیں اور اکیس بر آپ کو سیولنگ پر یہ ابھی منتریت پتہ چڑھانا ہے اور سیولنگ کا دودھ سے ابھی سیک کرنا ہے یہ پوری ویدھی اکیس دنوں تک آپ کو کرنی پڑے گی اور دن کے سمیہ ہی ہوگی دھان رکھنا اور یہ جو میں آپ کو ویدھی بتا رہا ہوں وہ بہت ہی پاورفل پربھاوشالی آپ کی سردہ کے اوپر جتنے آپ سردہ سے کروگے جتنے آپ انتر دھان میں اس ویکتی کا چہرہ رکھوگے اتنا پربل ریسپونس آپ کو ملے گا اتنا پربل وشی کرنا ہوگا جو بھی ویدھی جیسا آپ چاہتے ہو ویسا کرے گا جتنا آپ کے من میں اس کے پرتی پیار ہے اتنا پیار اس کے من میں آپ کے پرتی آ جائے گا عمر بھر کے لیے وہ آپ کا سبح چند تک ہو جائے گا آپ سے اتنا اکرشت ہو جائے گا جو آپ نے بھی نہیں سوچا ہوگا تو یہ ویدھی کریے مطرہ آپ کو پوری طریقے سے اس کا ریجلٹ ملے گا اور ماتہ رانی آپ کو آ رکھا ہے ویسے کریں گے تو مطرہ ویدھی کو لے کر اگر آپ کے من میں کوئی سنکہ یا سوال ہے یا آپ کے جیون میں کوئی ایسی پروبلم ہے جس نے آپ کے جیون کو استویست کر رکھا ہے اور انگینا تپائی کے بعد بھی آپ کو سمادھان نہیں مل پا رہا تو آپ ہمیں بے ججک سمپرک کریں آپ کی ہر سمشہ کو حل کیا جائے گا ہمارے سمپرک ستر آپ کی سکرین پر چل رہی ہیں اسے کے ساتھ جائے ماتا دی ماترانی سب کا بھلا کرے سب کی منو کامنا پوری ہو مطرہ اگر آپ بھی ماترانی کو مانتے ہو تو کمنٹ بکس میں جائے ماتا دی جرور لکھیں ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل پر آنے والی سب ترانترک ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے سبسکرائب کرنا بہت آسان ہے سکرین پر چل رہی جوتی سے بدلے جیون کی پکچر کو پریس کریں آپ ہمیشہ کے لئے ہمارے ساتھ جھ جائیں جائے جائے ملتی